لوگتند کے ماہ پر پر ماہ کوریج لگاتا جاری جاز وقت کی بڑی خبر آرہی ہے چوتھے چرنڈ کے لیے چانوے سیجو پر مدان لگاتا جاری آندھ پردیش میں صبح نو بجے تک نو دشاملہ و شونے پانچ پتیشت مدان ہو چکا ہے بیار میں صبح نو بجے تک نو دشاملہ و ایک آٹھ پتیشت بوٹنگ تو جمہو کشمیر میں صبح نو بجے تک پانچ دشاملہ و شونے ساتھ بوٹنگ لگاتا لوگتند کے ماہ پر چوتھ著 جاری جاری ہے جھارکرد میں صبح نو بجے تک غیارہ و دشاملہ و ساتھ آٹھ پتیشت بوٹنگ تو مدہ پتیش کی بات کریں تو چوتھ دشاملہ و نو ساتھ پتیشت بوٹنگ ہو چکی ہے مہراشت میں نو بج تک چھ دشاملہ و چار پانچ پیسدی بوٹنگ اوڈیشا میں صبح نو بج تک نو دشاملہ و دو تین پیسدی بوٹنگ ہو چکی ہے تیلنگارہ میں صبح نو بج تک نو دشملہ پانچ ایک فیسدی ووٹنگ تو ترپدیش میں صبح نو بج تک گیار دشملہ چھ ساپ فیسدی ووٹنگ ویس بنگال میں بھی لگاتار ووٹنگ جاری ہے جہاں پر پندہ دشملہ دو چار فیسدی ووٹنگ ہو چکی ہے بلکل بلکل صحیح کا لگاتار دیکھیں آپ کو ووٹنگ پرسنٹیج بتا رہی ہیں دیکھوں گیار دشملہ دشملہ چھ ساپ فیسدی ووٹنگ ہو چکی ہے کنوج میں آپ کو بتائیں چودہ دشملہ دو تین پر تیششد تک ووٹنگ کانپور میں 7 دشملہ آٹ 3 پر تیششد تک ووٹنگ ہوئی سبھے نو بچے تک کھیری میں نو بچے تک بارہ دشملہو دو ایک پر تیشتر تک کوچنگ ہوئی ہے اس کے ساتھی مشرک میں نو بچے تک بارہ دشملہو نو دو پر تیشتر تک کوچنگ ہوئی ہے شاچاپور میں نو بچے تک پانچ دشملہو نو چار پر تیشتر تک کوچنگ سیتاپور کی بات کری تو چولہ دشملہو دو آٹھ پر تیشتر تک کوچنگ ہوئی انہوں میں 9.11.85% تک ووچنگ ہوئی ہے یہ اتھا پردیش میں آپ کو بتائے کل ملاتیر صبح 9.11.67% تک ووچنگ جس میں اکبرپور میں ہم نے آپ کو بتائے 12.11.12.14.04% تک اور دو رہرہ میں 13.9.6% تک ووچنگ ہوئی کیونکہ دیکھیں لگا تار یہ چوتھے چرن کا رن ہے اور ایسے میں جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ سامنے آ چکے ہیں اور اتھا پردیش کی دشتری سے بات کرے اتھا پردیش میں کنو جو سیتا پول میں سب سے زیادہ ووٹنگ پرتیشت دیکھنے کو ملا ہے مطداتا حالانکہ دیکھیں جاگروپ دکھائی دے رہی ہیں صبح سے لے کر اور اب مطداتا 11 بڑھ چکے ہیں مطداتا اپنے مت کا پریوک کرنے کے لیے ووٹنگ اس طرح پر لگا تار پہنچتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور یہ لگا تار ووٹنگ پرسنٹیج آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھا رہی ہیں جہاں پر اتھا پردیش کے کئی شہروں سے یہ ووٹنگ پرسنٹیج سامنے آئے ہیں اور لگا تار لوگ تار پردیش کے ماہ پر میں چوتھا چرنٹ جاری ہے جہاں چوتھے رن میں کون مارے گا بازی یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فلحال چوتھے چرنٹ کے لیے ووٹنگ لگا تار جاری ہے پیشتے تین چرنٹوں کی بات کریں تو لگا تار ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے وہ کم دیکھنے کو ملا اور اس بار بہت امید ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیج دو ہے وہ بڑے گا تیسر چرنٹ میں آلکی پہلے اور دوسرے چرنٹ سے زیادہ دیکھنے کو ملا تھا لیکن اب دیکھنا ہوگا چوتھے چرنٹ میں کتنا ووٹنگ پرسنٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو دیکھیں چوتھے چرنٹ کے لیے مطدان لگا تار جاری ہے یوپی کے تیرہ لوگ سبا سیٹوں پر ووٹ ڈالے جارہے ہیں اور آپ کی ٹی وی سکرن پر چار جگہ کی تصویریں آپ کو دکھائیں گے جہاں پر نیتاؤں نے اپنے مطادکار کا استعمال کیا شاجہ پور میں یوپی سرکار میں منتری سوریش خنہ اور جی پی ایسٹ آٹھوڑ نے مطدان کیا یہ تصویریں دیکھیں آپ کو ٹی وی سکرن پر لگاتا دکھا رہے ہیں تو وہیں انہوں کی بات کریں تو بی جی پی پرتیاششی ساکشی مہراج نے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے کنوچ میں بی جی پی پرتیاششی سبرت پاٹک بھی اپنے مطادکار کا پریوک کرنے کے لیے پہنچے اور انہوں نے اپنے مطادکار کا پریوک کیا اس کے ساتھ یہ دیکھیں چار تصویریں جس میں پہلے تصویر میں آپ سوریش خنہ جو یوپی میں منتری ہیں یوپی سرکار میں ان کو دیکھ پا رہے ہیں جی پی ایسٹ آٹھو جنہوں نے میڈیا سے بھی بات چیت کی بی جی پی پرتیاششی ساکشی مہراج بھی اپنے ووٹ کا پریوک کرنے کے لیے پہنچے ہیں اس کے ساتھ یہ سبرت پاٹک بھی پہنچے جو بی جی پی کے ورسے پرتیاششی ہیں کننوت سے اب دیکھیں لگاتار چار سیچے آپ کو ٹیوی سکرن پر دکھا رہے ہیں کیونکہ نیکی لوگتنطر کا یہ مہاپرک ہے اور سبھی یہ اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے کہ مطادان اوشش کرے اپنے مط کا پریوگ اوشش کرے اور نیٹ وک ٹین بھی آپ سے لگاتار یہی اپیل کرتا جا رہا ہے کہ اپنے مطادکار کا پریوگ ضرور کرنے کے لیے مطادان اسطل پر پہنچے تو لگاتار مطادان کا دور جاری ہے جہاں پر لگاتار تمام لوگ جو پہنچ رہے ہیں پولنگ بوت پر اپنے مطادکار کا پریوگ کرتے نظر آ رہا اور تمام دگج بھی آپ نے پردان منتری موڈی کو دیکھا مچشاہ کو دیکھا لگاتار وہ لوگوں کو ووٹ کرنے کے اپیل کرتے نظر اور اس بار سوریش خنہ منتری یوپی میں جن کے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ووٹنگ کرنے کے لیے پہنچے دوسری تصویر جی پی ایس راتھور کی ساکشی مہاراج بھی پہنچے ووٹنگ کرنے اور دیکھیں لگاتار یہ لوگتنطر کا مہا پر وہ جاری ہے اور ایسے میں جو دگج ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کہتے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو سناتے ہیں جتن پر ساتھ نے کہا آپ کچھ کہا سرا سنیے یہ پکش ہر بار کیسے آ رہا ہے اور موکر آنے پڑی ہے آپ آر جن سمرسن مل رہا ہے اور آج آپ دیکھئے گا شاہ جانپور میں ہمارے پرتیاشی لوگتبہ کے عرون ساگر اور یہاں اپچناوز ددرول سب بوٹ کمل کے پھول پہ آدھرنے پرغان منتی نریند موری جی کے لیے ان کے تیسرے کارکال کے لیے اور دس ورش کا جو کارکال رہا ہے آدھرنے پرغان منتی جی کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے جو کار ہوئے ہیں دیش میں اس سب کے سامنے ہیں اس کے آدھار پر جنتہ کا آفار کمکن مل رہا ہے پرچند بہومت کمل کا پھول کھلے گا جو پکش بلکل ہتاش ہے اور جو بھی اس کے دعوے ہیں بلکل دھول میں اوڑ جائیں گے آپ دیکھئے گا یہ چوتھے چرن میں ہم لوگوں کو ملتے چلے جا رہی ہے اور آنے والے سامنے میں چار سو پار کا آکڑا بھارٹے انتہ پارٹی پار کریں بھر بچ گئے تو لوگتند کے مہا پر میں چوتھے چرن لگاتار جاری ہے اور چوتھے دور میں کس کا چلے کا زور یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی اس بیچ ہمارے ساتھ خاص چرچہ کے لیے ہمارے خاص مہمان جڑ گئے ہیں تارف آپ کا قرارت ہے پریم کان تیواری ورش پتھرکار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رودر پرطاب سنگھ راج نیتیک وشلیشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منیش شکلہ ورش پتھرکار ہمارے ساتھ جڑ گئے اسی کے ساتھ راگویندر پرطاب ہمارے سٹیٹ ہیڈ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے راگویندر پرطاب آپ کے پاس یہ آتے ہوئے راگویندر جس طریقے کا محول اس بار بنا ہوا ہے چھانوے سیٹوں پر مددان ہو رہا ہے کیا ہے ان چھانوے سیٹوں کا مجاز اور کیا ہے موسم کا بھی مجاز کیونکہ لگاتا گرمی بڑھ رہی ہے لوگ پہنچ رہے ہیں مددان ستھل پر ووٹنگ کرنے کے لیے نیشو اگر ہم چھانوے سیٹوں کی بات کریں تو مقیتہ گررات سنگھ جو منتری ہیں بیہار سے ان کی پرتشتہ دعو پر لگی ہوئی ہے وہیں آسان سل پشن بنگال کی بات کریں تو ستودن سنہ جو ٹی ایم سی کی پرتیاسی ہیں ان کی پرتشتہ دعو پر لگی ہے بات ہم اتر پردیس کی کریں تو صبح کے پورو مکمتری اور سپا سپریمو اکھلیس آدو کی پرتشتہ دعو پر لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ہیدر آباد کی بات کر لیں تو اویسی دن اویسی کی پرتشتہ دعو پر لگی ہے یہ مکھی چوہرے ہیں جن کی پرتشتہ ہی انٹرنگ کے مینسی جیسے کوئی باتیں نہیں دیکھ رہے ہیں اور بپچھے کے پاس خاص کر انڈی کٹ بندن کے پاس سرکار کے پرتی یا اس کے ویروت میں کہیں سے بھرشت اچار جیسا کوئی ٹھوس مدہ نہیں ہے سنبیدھان بچاؤ اور لوگتن تو بچاؤ جان بچاؤ جیسے مدے اور سروادھیک بھی دکھائی دے رہے ہیں بپچھے کے طرف سے حالانکہ اگنیبیر یوجنا اور اس کے علامہ بیروزگیاری مہنگائی کی بات بھی بپچھ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن بات اگر اتر پردیس کی کریں جو دلی کا راستہ کرتا ہے تو یہاں پہ بھارتی جنت پارٹی نے کلین سپ کیا تھا اور سویٹ پہ جید درج کی تھی تو اگر مجاز ہم پورے دیش کی دیکھیں یا اتر پردیس کی دیکھیں بیہار سے لے اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے تو اس بار کا اور چناؤ خاص ہے چونکہ بیجے پی نارا بھی اس بار اسی میں اسی ہے اور ہمیں لیکن انہی باتوں سے موڈی بی پچ گھرتے ہوئے دکھائی دے رہا جی بلکل آگوین سوئی کا آپ نے بتائی کس طریقے سے یہ چھانوی سیٹے اور جو اتر پردیش کی مزاز دیکھنے کو مل رہا ہے اور چلیے ہمارے ساتھ ورش پتر تیواری چیز جوڑی ہوئے ہوں پریم کان جی کیونکہ دس راجو کی چھانوی سیٹے آپ میں کافی آئیم ہیں تیرہ سیٹے ہیں اتر پردیش میں تیرہ سیٹوں میں سے کونسے سیٹ زیادہ اہم مانی جاری ہوت سیٹ کی بات کری کٹی کی ٹکر دیکھنے کو بل رہی ہے آپ کس طریقے داخل کرنے کے بات میں سب سے زیادہ پردیش پون سیٹ تو یہ ہی ہو گئی اور اس سیٹ پر چونکہ اخلی شادہ ہوگا ویسے تو انہوں نے پچھلی بار جب اسیمبلی سیٹ کو پریفر کیا تھا اور اپنے سنسدی سیٹ چھوڑ دی تھی تو انہوں نے نیتا بنے رہنے کو پرات مکتا دی تھی لیکن اب چونکہ یہ سندیش دینا چاہتے ہیں جنتہ کے بیچ میں اتصال بھرنا چاہتے ہیں اپنے کارکرطاوں کی بیچ میں بھی کہ وہ اس چناؤ کو گمبیر تس لے رہے ہیں اور ویسے دیکھا جائے تو کنوج سے چونکہ ان کی پتنی تو مین پوری سے لڑ رہی ہے تو اس لہا سے کنوج ٹیٹ ویسے کمزور ہو جاتی لیکن یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم بعد میں سیٹ کو روکے نہ روکے لیکن جنتہ کے بیچ میں کارکرطا کے بیچ سندیش جانا چاہیے کہ ہم بہت گمبیرتا سوچتے نہیں بنتا ہے لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ کانگریس تو ان کے ساتھ میں اور یہ گٹ جوڑ پہلے بھی اس کو ناکام ہوتے دیکھا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہجن سماج پارٹی چونکہ الگ چناؤ لڑ رہی ہے اس لحاظ سے وہ ہر جگہ دیکھا جائے تو ترکوڑی سنگرش کا سورو بنا رہی ہے تو ترکوڑی سنگرش کا سورو جو بنا رہی تو ظاہر ہے کہ سیدھی تک نہیں اور کچھ ووٹ تو کٹھوتی ہوگی ہوگی ایسی صورت میں اب یہ تو نتیجے ہی بتائیں گے لیکن ہم یہ ضرور محسوس کر سکتے ہیں کہ چناؤ دلچسپ ہو گیا ہے اور ابھی جو پرسنٹیج چل رہا ہے تو ہم ایک بات یہ محسوس کرتے ہیں بھی لکھنو میں بدلی تھوڑی سی ہے تھوڑی ہوا تیز چلی ہے پانی بھی برسنے کے آثار ہو سکتے ہیں تو موسم کا پھل حال اتنا کہر ابھی تو نہیں ہے پانی برسنے لگے تو بات دوسری ہے لیکن موسم تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے تو اس لحاظ سے مد آتا ہے ان کا پرتیش حال تب تک پانی نہیں پربابت کر رہا ہے تب تک تو ان کا بڑھ جانا چاہیے اور فصلے کٹ چکی ہیں تو اس لحاظ سے کوئی بہت بڑا کسانوں کو بھی یا شہری مدداتا کو بھی چھٹی تو دی جاتی ہے جہاں جہاں مددان ہوتا ہے تو اس لحاظ سے مدداتا وں مدداتا مدداتا اپیل کرتا ہے زیادہ مددان کرے مدداتا کا پریوک ضرور کرے اور جس طریقے سے آپ نے کنری سیٹ کی بات کی کنری سیٹ پر اکھلیش آدم کی پرتشتہ داؤ پریسی کے ساتھ اور بڑے چہرے جن کی ساکھ داؤ بگیراد سنگھ ساکش دیکش اور ایک راجی منتری ہے اور وہاں پر ایک جو پہلے ایک بار جھٹی تھی اس کا اثر ہے لیکن یہ دیکھنا تب بھی بلچس ہوگا کیونکہ اس کے بعد میں بھی ویدان سبھا چناؤ وہاں سے جیتی تھی بھارتی جنتا پارٹی یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ویدان سبھا چناؤ میں بھلے ہی چھتری پارٹی یا کوئی انیو پارٹی جی جی لیکن جیسے لوگ سبھا چناؤ کی بات آتی ہے تو بھر دیتا ہے بی جی پی کے نام پر ووٹ ان کی گھوٹ میں ووٹ کی جھڑی لگ جاتی ہے دکھائی پڑا ہوگا کہ بدان سبھا میں بھلے ہی ویپک کی کسی پارٹی کو دے دیں بھر لیکن دلی میں آم آدم پارٹی کو ستر میں سرسٹ دینے والی جنت نے بھارتی جنت پارٹی کو لوگ سبھا کی ساری ساری سیٹے دے دی بھارتی دلچسپ فیکٹر ہے بھارتی راج نیتی کا آپ کے پاس آتے وانی شکلا جی جس تر بات کر تمام دگج جو ساک ساکشی مہاراج گیرات سنگھ اور دونوں ہی وہ چہرے جو پچھلے چنابوں میں ایک بڑے مارجز جیت لیکن اس کے باوجود سبھا ساکشی مہاراج جب ووٹ ڈال کر نکلے تو ان کے دوارہ مسلم آرکشن مددہ اٹھائے گا مسلموں کی بڑتی آبادی جو چنتہ کا بچہ ہے آپ پچھلی بار ایک بڑے مارجز سے جیت حاصل کی ہے ہیٹ ٹرک بنانے کے لئے آپ آگے بڑھ رہے گیرات سنگھ کے مبات کر لیں کنہیہ کمار کو ساکشی مہاراج وہ انہوں نے اٹھایا لیکن جو کیندر ہے پورے دیش کا کیندر وہ موڈی جی ہیں اور نششت روپ سے جب لالو یادو نے کہا پورا ارکشن مسلمانوں کو ملنا چاہیے تو فرنٹ پوٹ پر خود موڈی جی آئے اس کے بعد میں عمیت شاہ نے کہی وہ اپنی رنی تھی نہیں بنا پایا ہے ویپکش کے الگ بیان ہے آپ نے دیکھا کہ کیجری وال نے ڈلی میں اپنا گھوشنا پتر جاری کیا جس میں 10 موڈی جی نے کہا کہ اڈانی امانی کہا گئے اب چناہوں میں اب ویپکش یا کانگریس ان کا نام نہیں لے رہی ہے مال پہنج جی موڈی جی نے وہی counter کیا جو ویپکش اب تک جی 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 موڈی جی پردھان منتری جی نے بولا کہ مہنگائی خود کو کھپانا ہوتا ہے ان لوگوں کے نکارے پن نے بیہار کے کئی امول دسک برباد کیے ایسے لوگوں سے ہمیں بیہار کو بچا کر رکھنا ہے بھائی اور بہنوں RJD ہو کانگریس ہو ان دونوں پارٹیوں نے اب پشتی کرن کو اپنا سب سے بڑا راج نیتی ہتھیار بنایا ہے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے انڈی ایلائنس کا ہر دل رام مندر کے لیے بددی بددی باتیں کر رہا ہے رام مندر کو گالی دے کر اس کا بہشکار کر کے یہ آپ کو چڑھا رہے ہیں کیا ایسے لوگوں کو آپ ماپ کریں گے کیا ایسے لوگوں کو کوئی ماپ کر سکتا ہے کیا ساتھیوں RJD کانگریز کی پراؤف بکتا آپ لوگ نہیں ہے بلکہ کی مسلمانوں کو آرکشن دیا جانا چاہیے اور وہ بھی پورا کا پورا یعنی دلیتوں پیچھڑوں آدی واسیوں کو ملنے والا پورا آرکشن یہ اب صرف مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں بھائیو بہنوں میں بھی آپی طرح اتی پیچھڑے سماج سے آتا ہوں میں جانتا ہوں ایسا سن کر کے ان کی بیچنی کتنی بڑھ جاتی ہے ان کو لگتا ہے ہمارا تو بھمیشی ڈوب جائے گا ہمارے دلیت بھائی بھائی ہمارے آدی بھائی بھائی ہمارے پیچھڑے ہمارے اتی پیچھڑے اگر دھرم کے آدھار پر آرکشن کے نام پر ان کو بابا صاحب نے جو اتھکار دیا ہے وہ اگر لوٹ لیا جائے گا تو ان کی تو آنے والی ساری پیڑیاں برباد ہو جائے گی لے کے بھائم انہ نہ بابا صاحب کی پروا ہے نہ انہ سم بیدھان کی پروا ہے کیا بیہار کا دلیت ہو پیچھڑا ہو آدھی باسی ہو یہ ہمارے سماج کے لوگ اپنا حق RGD کانگریس والوں کو چھننے دیں گے کیا چھننے دیں گے کیا اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جب تک موڈی جندہ ہے یہ آپ کے عدی کاروں پر ڈاکان نہیں ڈال سکتے یہ آپ کے آرک چند کو چھن نہیں سکتے وہ سمجھ لے وہ وقت چلا گیا کہ آپ نے مہلاؤں کو ملنے والے آرک چند کے کانگج پھار دیئے تھے آگے اگر ایسی کوئی کوشش کریں گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ساتھیوں یہ بی جی پی ہے ڈی اے جو ساماجی نیائے کی پہرے دار ہے آد دیش میں ایس سی ایس تی او بی سی کے سب سے ادھ ایم پی سب سے ادھ ایم 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 یہ بی جی پی اور ڈی ایم دی ہیں کی ایم منتی مندل میں ساٹھ پرسنڈ منتری انی برگوں کے ہے اتنا ہی نہیں اور یہ آپ پردھان منتری نریندر موڈی کو سن رہے تھے بیہار کی ہاجیپور میں وہ چنانوی جن سبھا کو سمبودھیت کر رہے تھے اور میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی ملیش شکلہ جی کیا کچھ کہہ رہے اپنے بات مسلم آرکھن نہیں لاغو ہونے دیں اور بھاٹ پا یا تک کہہ رہی جہاں جیسے کرناٹک میں ہوا ہے مسلم آرکھن جہاں لاغو ہوا ہے وہاں پر ختم کرنے کی بھی شروعات کریں گے تو یہ سندیز ہے اپنے مرداتاں کا جو ہارڈ بیجے پی کا کارڈر ہے اس کو سندیز دینے کی کوشش ہے کیونکہ بیجے پی مرداتاں وہ کہیں نہیں ادھر سے ادھر ہوگا لیکن وہ مرداتاں دوسرے لوگوں کو نشتیت روپ سے پرحاو اپنی ایک نشتیت روپ کوئی نہ اپنی نی تلایا ہے نہ یہ جنتا کو ایک آسل کرنے پر لگا ہوا ہم بھا 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 موڈی کی ایندر میں اور موڈی کے نام پر ستہ پر دونوں چناؤ موڈی بھا مانیش صحیح آپ نے لگاتار نریندر موڈی کو بھی سنا جس طرح سے آپ کہتے نظر آئے کہ بھا بھا دھار بھا بیجی پی لگاتار چڑے ہو ردی پر سنگ میں آپ پاس آنا چاہوں گی آپ نے تمام جو ہماری خاص مہمان ہے ان کو سنا انہوں نے کس طریقے سے جو بھی کچھ کہا اب دیکھیں پر چناؤں پر تیاری تیاری کر رہی تیاری تیاری دیکھیں گے کہ سنگ بیپکش ان مجبوطی کے ساتھ نہیں دکھائی بیلکو جیسے بار پلٹ بار ہے اس میں رہی چناؤں میں تو دیکھ لڑا جائے گا وہ اوٹ پرسٹ بڑھے گا کیونکہ اوٹروں کا بھی انٹریسٹ ہوتا ہے کہ اس میں ہم سامل ہوں دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے کیا وہ نارتا ہے لیکن ایک مہتپور بات میں بتاؤں گا کہ اچھا پدیش کے چناؤں میں دو سیٹیں ہمیں ساتھ بہت مہتپور رہنے والی اس بات یہ تو کنیوز دوسری رائے برینی کیونکہ یہی دو بڑے نیتا ہیں بپکس کے جو چناؤں لڑ رہے ہیں کیونکہ بپکس کے جتنے بڑے نیتا ہیں وہ کوئی چنا� نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہ بڑے نیتا ہیں اور یہ آم دھاڑا رہے گی کہ یہ بڑے نیتا ہیں چوناؤں جیتے ہیں لیکن اگر ان چناؤں میں سے دونوں سیٹوں میں سے ویڈے پی اگر کوئی سیٹ یا دونوں سیٹ ریچنے میں سپل ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا آنے والا سامین میں نقصان ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امیتھی ہارتے ہیں راہر گانڈی تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے پورے دیش میں کانگریز کی کتنی سیٹے رہ جاتی ہیں اور اس کے بعد جب بردھان سوا کا چناؤں ہوتا ہے تو کانگریز ایک طرح سے پورے اکتر پیش میں ساپ ہو جاتی ہے یہ میسیج جو ہے وہ بہت مہتپون ہوگا اور ویڈے پی ان چیزوں میں بہت گمہرتا سے اس بات کو لیتی ہو چاہے کنیوز کی چناؤں کو آپ دیکھیں گے یا رائی وریلی کی چناؤں کو دیکھیں گے اس دونوں چناؤں میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون یہ چناؤں ہے اس گمہرتا کے ساتھ وہ اس چیزوں کو کرتے ہیں بیبکش کے ساتھ دکت کیا ہے کہ بی یہ چھتری پارٹیوں کی پارٹیاں ہیں تو وہ اپنے چھتر کو دیکھتے ہوئے جو کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اس کا پورے دیش میں اپاکٹ کیا پڑے گا جیسے لالو یادہ اگر بیہار میں بولتے ہیں تو ان کے پاس مسلم اوڈ بینک ہے اس کو پروہابیت کرنے کے لیے تو بول سکتے ہیں اور اس سکتا ہے ان کو فائدہ بھی ہو جائے گا لیکن جیسے ہی وہ دوسرے پردیش میں آئیں گے تو کانگریز کے لیے مسئیبت بڑھا دیتی ہے کیونکہ کانگریز بجرات میں بھی تناؤ لڑتی ہے راجستان میں لڑتی ہے مدی پردیش میں لڑتی ہے جہاں پر مسلم اوٹر بہت بڑی دھومکہ نہیں نبا پاتے ہیں لیکن اس کا کھامیازہ کیا ہوتا ہے کہ بھیجے پی کے لیے ایک بڑا موقع مل جاتا ہے اپنے پرچار پرسار کے طور پر تو یہ جو برسامی کرن بیٹھانے کی بات تھی کہ جیسے آپ دیکھیں ہوں گے ساؤت کے بہت سارے نیتاؤں نے ہندو پرسان آتم پر تو ان کو وہاں فائدہ ملتا ہے لیکن جب آپ کانگریز راجتری پارٹی اس کو ہر کے گھنے جب تناؤ لڑنا ہے چلی ٹھیک ہے اب دیکھنا بھی ہے دلچسپ ہوگا کہ اس چوتھے چرن میں کس کا زور چلتا نظر آتا ہے لگاتار مددان جاری ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے رکھ رہے ہیں اس بھی چھوڑ سر بریک کے لیے لوٹنگے کچھ ہی دیر میں کوڑی ہنگ کن کن میں جان کن کن میں جان کوڑی ہنگ چلی ایک بار پھر سے سواگتہ آپ کا بریک کے بعد لوگتنٹھ کے مہا پرپو نیٹورک ٹین کی لگاتار مہا کبرے جاری ہے جہاں لوگ سبا چناؤ کے لیے چوتھے چرن کا مددان جاری ہے مددان پرتیشت بھی نو بیرز تک آپ کی ٹی وی سکرین بنا آپ کو مہاپ کو لگاتار دکھا رہا ہے ہمارے ساتھ تمام ہمارے مہمان جڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس آتے ہوئے راگبیندر دیکھیں کنوج کا رنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ اس بار ہونے والا ہے کیونکہ کنوج میں پشلی بار سبرت پاتھک کو پانچ لاکھ ترسٹھ ہزار جو ہے ووٹ ملے تھے دیمپل یادب پشلی بار چناؤ میدان میں تو انہیں پانچ لاکھ لگوک پچاس ہزار ووٹ ملے تھے یعنی ایک بڑا مارجن یہاں پر نہیں تھا لیکن اس بار مہنپوری سے دیمپل یادب کو اتارنے کا پیسلہ اکھلیش یادب نے لیا اور خود یہاں سے چناؤ میدان میں تو کیا سپریموں کے طور پر یہاں پر اتر رہے ہیں وہ سبرت پاتھک کو مات یہاں پر دے پائیں گے کوئی انٹی انکمبنسی دیکھنے کو مل رہی ہے سبرت پاتھک کے لیے یہاں پر کنوج سیٹ پر نیسو بات ہم کنوج کی کریں تو کنوج اخلیش یادب جب چناؤ میدان میں آئے تو اس کے پہلے سماجوادی پارٹی دورہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹی شی گلتے ہوئی جب پرتیاسی انہوں نے تیج پرتاب کو پہلے بنایا اور اس کے بعد ان کا سیٹ کاٹ کر کے ان کا ٹکٹ کاٹ کر کے پھر چناؤ میدان میں آئے اس کے بعد ان کا یہ اسٹیٹمنٹ دینا ہے کہ کنوج کی جنتہ تیج پرتاب کو اوپ چناؤ میں سانسط کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے کہیں نہ کہیں سے بھارتی جنتہ پارٹی اس مدے کو بھی بھونانے کا پریاس کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ اخلیش یادب یہاں صرف اس چناؤ میں آئے ہیں اور اگر یہ چناؤ جیتے ہیں تو یہ یہاں سے یہ سیٹ چھوڑیں گے اور پھر تیج پرتاب کو یہاں پرتیاسی بنایا جائے گا اس کا مطلب اخلیش یادب یہاں یہاں کی جنتہ پر اوپ چناؤ تھوپنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ باتی پارٹی دوارہ یہ گلتی ہوئی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس بار کنوج میں اخلیش یادب کو جیس طرح سے پچھلے چناؤ میں ڈیمپل یادب کو چناؤتی دیتی اسی طرح کی چناؤتی دیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور جیتے گا کون یہ تو چار جن کو پتا چلے گا لیکن راہے کی چلی راگبیندر میں آپ کے پاس آنگے اس سے پہلے آپ کو دیکھیں چوتھے چورن کے لیے چانوے سیٹوں پر مددان جاری ہے اور آپ کو صبح گیارہ بجے تک کی ووچنگ پرسنٹیج بتا رہی ہے ٹیوی سکرین پر لگاتار دیکھ رہے ہیں جہاں بیہار میں صبح گیارہ بجے تک 22% تک ووچنگ ہوئی ہے جمعور کشمیر میں صبح گیارہ بجے تک 24% تک ووچنگ جھارتر میں صبح گیارہ بجے تک 27.40% تک فوچنگ ہوا ہے مدر پردیش میں صبح گیارہ بجے تک 32% تک ووچنگ مہاراشت میں صبح گیارہ بجے تک 17.5% تک فوچنگ اور سوہزو میں صبح گیارہ بجے تک 30.28% تک فوچنگ تلنگانا کی بات کریں تو 11.54% تک ووچنگ بہتر پردیش میں صبح گیارہ بجے تک 27.1% تک gende خورنگ ہوئی تو وہیں بیس رنگال میں 32 دشوڑا 7-8% تک ووچنگ ہوئی اور دیکھئے چوتھے چورن کا رن ہے 96 سیچوں پر مددان جاری ہے لگتار مددان پردیشن ہم آپ تک پہنچا رہے بیار میں گیار بھائی تک 22.5-4% ووٹنگ ہوئی جمہو کشمیر کے ہم بات کرے تو گیار بھائی تک 14.9% ووٹنگ جارکھن میں گیار بھائی تک 27.4% ووٹنگ مددی پردیش کی بات کرے تو 32.3-8% ووٹنگ ہوئی ہے مہاراشٹو میں 73.5-1% ووٹنگ ہوئی اوڈیشا میں 23.2-8% ووٹنگ لگتار مددان پردیشن ہم آپ تک پہنچا رہے کس طریقے سے 96 سیٹوں پر مددان لگتار جاری ہے 10 راجعوں کی 96 سیٹوں پر مددان لگتار جاری ہے بلکل دیکھیں یہ 10 راجع کے 96 سیٹیں اپنے آپ نے کافی اہم ہو جاتی ہے اور دیکھیں مدداتاؤں کی بات کریں تو صبح 7 بجے سے ہی لگتار ہم آپ کو اس مہا کوریش کے بارے میں ہر ایک جانکاری دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں کس طریقے سے صبح جو بھیڑ ہے وہ مدداتاؤں کی دیکھنی کو ملی مدداتا کافی اتصاہیت نظر آئے اپنے امت کا پریوک کرنے کے لیے اب جس طریقے سے دھوپ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے مدداتا بھی مددان اس طل پر کم پہنچ رہی ہے کم سنکھا میں پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں یہ صبح 11 بجے تک کا ووٹنگ پرسنٹیج آپ کو بتا رہی ہیں ٹیو سکرن پر بھی لگاتار دکھا رہی ہیں جہاں پر الگ الگ راجعوں کی ووٹنگ پرسنٹیج ہے جہاں پر چناہ ہو رہی ہیں کہ کتنے زیادہ یہاں پر مدداتا پہنچ رہی ہیں اور کس سنکھا میں مدداتا اپنے مدد کا پریوک کرنے کے لیے پہنچ رہی ہیں تمام سیوگیوں سے بھی ہم نے باتچیت کی جہاں پر ہم نے دیکھا اپنے مدد کا پریوک کرنے کے لیے اور یہ لگاتار دیکھئے ووٹنگ پرسنٹیج آپ کی ٹیو سکرن پر اور مددی پردیش کے ہم بات کر لیں تو مددی پردیش میں اس بار آٹھ سیٹو پہ یعنی چوتھے چرنڈ میں آٹھ سیٹو پہ مددان لگاتا ہے جاری آٹھ سیٹو پہ مددان کے ساتھ ہی مددی پردیش کی سبھی سیٹو پہ مددان جو ہے وہ پورن ہو جائے گا یعنی اس کے بعد سیدھا چار جون کا انتظار رہے گا جب ریزلٹ سامنے آئے گا اور کس نے بازی ماری ہے یہ بھی سب کے سامنے آئے گا تو میرا نیویدن راحل گاندی جی سے یہ ہے کہ ہم بالکل ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں ہم یوام اور چاہ کے کسی اپنا ایک کارکرتہ کو ہم ڈیپیوٹ کریں گے آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے وہ سکشم ہے اور ہر ویچار پہ آپ جس سمائی بولیں گے جگہ بولیں گے آپ اینکھر تائی کیجئے جگہ تائی کیجئے آپ کے ٹرمز اور کنڈیشنز کے آدھار پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے اپنے یوام اور چاہ کے کارکرتہ تیار ہیں آپ پردھان منتری جی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کا اوقات آپ کو دکھانا ہے تو آپ پردھان منتری امیدوار کے روپ میں اپنے آپ کو ڈکلیر کر کے بعد میں آپ ڈیبیٹ کا آپ آخوان کیجئے سن رہے تھے بھاچیوما کی راشتے ادھیک تیجے سوی سوریا کو لگاتار دیکھئے جو دیکھ اچھے وہ سامنے آ رہے ہیں اور اب ہمارے ساتھ جو تمام خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ان کا ایک بات فرصے رکھ کرنا چاہیں گے کیونکہ دیکھئے یہ پریم کام جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی بات اگر یہاں پر اتھا پر دیش کی جو تیرہ سیٹے ہیں وہاں کی ہو رہے ہیں جو تھا چرن ہے یہ کافی اہم اب ایسے میں آپ شاجہ پور کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کنیوچ کے ہم نے بات کی جہاں پر سبرد پاتچک اور اخلی شادہ کی بیچ میں سیدھا مقابلہ ہے شاجہ پور کی بات کرے تو وہاں پر کیا کچھ دکھائی دے رہا ہے اس چناؤ کو دیکھتے ہوئے شاجہ پور بھی ایک جو یہ منتری ہیں سوریش کھنیہ جی یہ ان کا گھڑ ہے اور جتن پرساد جی کا گھڑ رہا ہے ان کے پتر جتن پرساد وہ اس سمیں پیلی بھیت سے بھاچپا کے ہی سانسد کے پرتیاشی رہے ہیں جہاں چناؤ ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاجہ پور ایک ایسی سمویدن شیل سیش ہے اور وہاں پر ایک ماحول ایسا دکھائی پڑتا ہے کٹے کی ٹکٹر ہونے کی سمبھاؤن ہے لیکن کیونکہ ابھی تک ایسی ستیاں پن رہے ہیں ایسے سمکرن پن رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو وہاں پر ایک سوابھاویک روپ سے ایک آل کیپل کی بڑھت ملی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی راگویند پنکر جی جو ایک بات کہہ رہے تھے کہ کوئی انٹی انکمبنسی نہیں یہ بہت مہتفون بات کہی راگویند جی نے انٹی انکمبنسی نہ ہونا بہت مہتفون بات ہے اور میں تھوڑا سا اس سوال سے بھی الگ جانا چاہوں گا جو راگویند پنکر جی نے کہا کہ کنیوج سے اکلے شادوں نے اگر یہ کہا کہ وہ چناؤں میں ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں دیت پتاب سنگھ کو تو یہ تو بہت بڑی ایک چوک ہو گئی اس طرح کی گلتی کبھی کی نہیں جاتی ہے اور میں آپ کو ایک ادارن دے دوں کہ بہروں سنگھ شکھاوت جی جب مکہ منتری تھے راجستان کے تو وہ دو بیدان سباک شیطروں سے چناؤں لڑ رہے تھے اور ایک اپنی بیدان سباک شیطر میں جب وہ گئے تھے میٹنگ ایڈریس کرنے تو پبلک ان کے پیچھے پڑ گئی آپ یہ بتائیں کہ کون سی سیٹ کو آپ دونوں سے جیت دائیں گے تو کون سی سیٹ روکیں گے کون سی سیٹ چھوڑ دیں گے تو انہوں نے کہا جس سیٹ میں میں کھڑا ہوں اس سیٹ کو میں پکڑوں گا اور دوسری چھوڑ دوں گا اب وہاں دوسری جگہ سے دونوں جگہ چناؤں ہوئے نہیں تھے آپ یہ سباکڑ دوسری جگہ سے اپنے آپ وہ چناؤں ہار گئے تھے بہرم سنگھ شکھاوت جی جو بات مکہ منتری ہونے کے بعد میں اپراسپتی ہوئے تھے دیش کے ان کی بات میں بتا رہا ہوں تو یہ راگوین جی نے جو بات کہی یہ بڑی چوکانے والی بات ہے کہ اس طرح کی کوئی آدمی کیسے چوب کر سکتا ہے کہ آپ جنتہ پر اپ چناؤں تھوپنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ صرف جیتنے کے نام پر جیت جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور چھوڑ کر کے آپ یہ نیتا بپک بنے رہیں گے تو یہ ایک ستی ایسی ہے جو اچھی نہیں دیکھ رہی ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ جنتہ اس کا impression کیا لیتی ہے اور وہ چناؤں پرنام کیا دیتی ہے اور ابھی کے سامنے میں دیکھا بھی گیا ہے کہ جنتہ چیزوں کو سمجھنے لگی ہے کہاں پر کون سا پرتیلیدی ان کے لئے کام کرے گا کون ان کے لئے نہیں کرے گا یہ جنتہ اس کو لے کر بھلی طریقے سے واقف ہے آپ کے پاس آتے ہو منیش شکلہ جی منیش جی دیکھیں اتر پردیش تو اہم ہے ہی اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی سیٹے ہیں جو بہت اہم ہے ہیدر آباد کے ہم بات کر لیں ہیدر آباد میں 1984 سے اے آئی ایم آئی ایم کا قبضہ وہاں پر رہا ہے 2000 سے اسد الدین او بیسی وہاں سے چناوی میدان میں لگا تھا جیتے آئے ہیں اور یہاں سے اس بار بی جے پی نے مادوی لطا کو چناوی میدان میں اتا رہا ہے مادوی لطا کو چہرہ رہی ہے جو کافی زیادہ پرکھر رہی ہیں اپنی باتوں کو لے کر راشتر مدہ کو اٹھاتی رہی ہے اور اسد الدین او بیسی کے ہم بات کر لیں تو انہیں 2014 میں جو ان کا جیت کا مارجن رہا تھا 2019 میں آتے آتے ہیں انہوں نے بڑا لیا اور مادوی لطا کو یہاں پر انہوں نے چناوی میدان میں بی جے پی نے اس بار اسد الدین او بیسی کے سامنے اتا رہا ہے اور جو مدہ یہاں پر مادوی لطا اٹھاتی نظر آ رہی ہے وہ ان کے دورہ کہا گیا کہ ہم ہیدر آباد کا نام بدل کر بھاگی نگر کر دیں گے یعنی یہ وہ مدہ ہے جو کھی لگاتارم پوری دیش میں اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں جگہوں کا نام بدلنا تو کیا مادوی لطا کا یہ ہیدر آباد کا بھاگی نگر نام رکھنا ان کے بھاگی کو بدل پائے گا آپ نے کہا کہ ہیدر آباد میں مادوی لطا کو اتار کر بھاگی نگر بھاگی نگر کر دیا کیونکہ وہ ایسی جس طرح کے نیتا مانے جاتے ہیں بہت اگریسیو اور بلکل مطلب وہ سیدھے سیدھے پرہار کرنے والے نیتا ہے اپنی کمیٹی کی آواز پرمکتہ سے بھارتے ہیں تو وہاں پر مادوی لطا بلکل اونیک ہے ٹیٹ فور ٹیٹ کے طرح سے آئی ہیں اور پلکل پرکھر ہو کر جواب دے رہی ہیں وہ بات گریبوں کی کرتی ہیں وہ بلڈوڈر کی کرتی ہیں جب وہ بنیں گی تو سلٹے چوڑی ہو جائیں گی اپنے آپ بلڈوڈر یہاں پر چلے گا وہ بھاگی نگر کی بات کرتی ہیں جو بھاچپا کے مطداتاؤں کو یا جو بھی جو اویسی کا ویروضی ہے اس کو پسند آتی چیزیں آپ نے دیکھا وہاں پر نیشی دانا جی گئیں وہاں پر انہوں نے جس طرح سے ایک ایسی بندیوں کو للکارا اور جس طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ پندرہ سال والا جو ان کا تھا پندرہ سال پہلے جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ پندرہ منٹ میں ہم ختم کر دیں گے اگر مجھے چھوٹ دی جائے اس کے بعد انہوں نے پندرہ سیکنڈ کا جو ایک نریشتیو سیٹ کیا وہ اپنے آپ میں ایک سندیج جاتا ہے جیسے دھنوس انہوں نے چلایا ایک مسجد کی اور کر کے ایک جو پرتیقاتمہ کروپ سے دھنوس کا ایک نسان بنایا تو اپنے آپ میں سندیج دے رہا ہے ووٹروں کو اور وہ پبلک کو بہت پسند آ رہا ہے مادوی لطا کو آپ دیکھئے وہ جگہ جگہ جا رہی ہیں وہ ڈوسا بنا رہی ہیں پبلک کے بیچ میں ہیں وہ ہیدراباد چار منار جو گڑ کہا جاتا ہے وہاں پر وہاں پر وہ لوگ بولتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے لیے آپ بند نہیں کر سکتے ہو تو وہاں پر جا کر وہ اپنے ایک سندیج دے رہی ہیں لوگوں کے بیچ جا رہی ہیں اور وہ اویسی کی جو گریب بیرودی چھبی ہے جیسا کہ کہا کہ انہوں نے خود جگہوں پر قبضہ کیا جو مسلم گریب ہیں ان کی جگہوں پر قبضہ کیا تو کہیں نہ کہیں وہ پسپاندہ جو سماج ہے اس کو بھی ایڈریس کر رہی ہیں وہ مسلم بوٹوں پر بھی ڈینٹ لگانے کا کام کر رہی ہیں اور نشطہ تروپ جا آپ چناو پر نام کجھو ہی ہو لیکن مادوی لطا ایک طرح سے وہ ایسی کو گھرنے میں پوری طرح سے سکتم رہی ہیں اور بھاچپا نے جو رنید ہی بنائی ہے وہاں پر عمید شاہ جی گئے یوگی جی گئے رانہ وہاں پر جو گئی ہیں جس طرح کہ انہوں نے وہاں پر بیان دیئے وہ بیان بلکل چرچہ میں رہے ہیں اور لگا تھا وہ سیٹ جو ہے وہ پورے دیش میں آکرچل کا چندر بنی رہی ہے مادوی لطا اس سیٹ کو جیسے کی پہلی بار ہم نے دیکھا امیٹی میں اسمرتی ایرانی بھلے ہی آر گئی ہو لیکن انہوں نے اس طرح سے راہل گاندی کو ڈینٹ لگایا اس کے بعد میں دو ہزار انیس میں نشط روپ سے راہل گاندی کی ہار ہوئی ہو ان کو وائلہ جانا پڑا اور یہاں پر دو ہزار چوبیس میں بھی اگر کہا جائے کہ راہل گاندی امیٹی سے چناؤ لڑنے کی عمت نہیں جوٹا پایا تو اس کا کاران کے اول اسمرتی ایرانی کی چھوئی تھی جو گھر گھر گئی وہاں پر انہوں نے اپنا ووٹ بنایا وہاں پر وہ ووٹ دیتی ہیں چھوٹے چھوٹے چناؤں میں ووٹ دیتی ہیں وہاں گھر بنا لیا باقاعدہ آدھار کارڈ ہے ان کا وہاں کے تو یہ بہت بڑا سندیس ہوتا ہے اور مادوی لطا وہاں کی لوکل ہیں لوکپری ہیں اور جس طرح کہ ان کا ایک باڈی لینگویج ہے جس طرح کا وہ بدھی جیوی ور کی طرح بیان دیتی ہیں وہ لوگوں کو اکرشت کرتا ہے اور یہ اویسی چلی ہے اویسی بھی اپنے آپ میں پرکھر وقت آئے لیکن اویسی کا کاؤنٹر کرنے کے لیے جو مادوی لطا کو لیا گیا وہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں بھاڈپا کو ایج دے رہا ہے اور اس کا کوئر ریجلٹ میں فائدہ بھی ملے گا بھلے ہی پرنام کچھ بھی ہو بلکل بلکل مریش جس طریقے سے آپ نے کہا بلکل صحیح کاکر دیکھیں آج کی سمائے میں اگر جو چناؤ ہوتے ہیں انہیں باتچیت کریں تو جو پرتیاشی ہے وہ کس طریقے سے جنتہ کی بیچ میں جاتے ہیں اور کیا کچھ چھوی پرتیاشی کی ہے جو ایک ووٹر کے من میں اترتی ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے دیکھیں آپ کے پاس آنا چاہوں گے رودر پتاب جی ہیدرباد کی ہمیں بات کلی اترپدیش کی بھی بات کلی بات اگر بیہار کی گری بیہار کی پانچ ایسے سیٹی ہیں جہاں پر چوتھے چرن میں چناؤ ہو رہے ہیں پانچوں کی پانچیں جو سیٹے ہیں وہ ہائی پروفائل سیٹے ہیں لیکن بیگو سرائے کی بات کریں موسٹ ہائی پروفائل سیٹ وہ باری جا رہی ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں اکثر کہا جاتا ہے کہ بیہار کی راشتی ایک الگی طریقے سے پوری دیش میں دیکھے جاتی ہے آپ ایک راشتی وشلیشک ہونے کے ناتے کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کریں گے بیہار میں مقابلہ اس بار اگر کہا جائے آوازاری میری جی جی بولیے بیہار سے بپرکش کو سب سے زیادے انگی تکھائی دے رہی ہے بیہار میں ہم اچھا کرنے والے ہیں اس لئے بیہار تھوڑا سا چناؤ کی پون ہے BJP تو اور BJP اسی طرح میں کام کر رہی ہے اگر آپ بیہار کی بات کرتے ہیں تو بیگو سرائے BJP کے لیے بڑی سیٹ ہو سکتی ہے پرتیشتہ کی سیٹ ہو سکتی ہے لیکن مجھے جو یہ چار پانچ سیٹیں ابھی کی چناؤں میں دکھایا ہے دکھ رہے ہیں اس میں مجھے BJP بہت مجبورت استثمار لگ رہی ہے کیونکہ جو بھی پرتیاسی ہیں BJP کے وہ بہت مجبورت ہیں وہاں ان کی پکڑ بہت اچھی ہے اور اسی طرح سے چیزیں دکھائی دے رہی کیونکہ جہاں پر دو تین چار سیٹیں بیہار میں دکھ رہی ہیں وہ سیٹوں کی یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں جہاں مسلم عدد آتا بہت جاتے ہیں کیونکہ گرراج سکھ وہاں بہت سمیں سے کام کر رہے ہیں ان کے پاس ان کے ملو کاسٹ کوٹ ہی ہیں اور بہت سارے کسانسامی کرن کام کرتا ہے تو یہ چار پانچ سیٹیں میں مجھے بیجے پی کو زیادے بیپکش کو یہاں سے مجھے لگتی ہے کیونکہ 49 سیٹ پچھلی بار جیتا تھا انہوں نے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے اگر ہم ساتھ آٹھ سیٹوں کا بیجے پی کو نقصان کرتے ہیں تو اوہرال ان کو نقصان جادے دیکھ رہی دیتا ہے لیکن کہیں کہیں آپ دیکھ پائیں کہ بیجے پی رنگیت بنانے میں کافی مہارت اگر ہم لوگ پچھلے بیجے پی چنوانے میں دیکھیں تو چھتی جوڑ یا مدی پردیس میں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ بیجے پی سرکار بنا پائے گی یا اتنے جیادے بہت سے لیکن انہوں نے مہنت کی ہے تو کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ بیجے پی کی جو رنگیت ہے وہ بیپکش پہ اس لیے ہاں بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی رنگیت کو سمجھ کے جہاں ان کی گلتیاں ہوتی ہیں اس کو صدھار کر کے اور وہ جمینی اسطر پہ کام کرتے ہیں کہ وہ بڑھ بولے پن کے طرح کام نہیں کرتے ہیں ابھی جیسے آپ نے تیجسوی سوریا کا ایک سٹیٹمنٹ سنا اب انہوں نے Rahul Ganji پہ ایک اٹھا کر دیا کہ پردھان منتری سے ڈیویٹ کرنے کے لئے آپ پردھان منتری کا candidate تو بنی یہ جب کوئی مددے کو جب لیا کر آتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے counter میں لگائی تو انہوں نے نے صحیح کہ کہ پردھان منتری سے ڈیویٹ کرنا چاہتے تو پردھان گاندی کو اپنا نیتا کیوں مانے تو یہ ساری مددے ہیں یہ تھوڑا سا بیپکش کے لئے مصیبت کھڑا کر رہا ہے کہ وہ counter نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کسی بھی مددے کو جب ہم آگے لائیں گے تو اس کا counter کیا ہوتا ہے یہ چیز بیہار کے دلی چناؤ لڑھ رہے ہیں ساتھ میں یاد ہو کی ہوں تا اور بھی اپنا پر بھاو پڑتا تو یہ ایسے بہت لڑتے کینر سرکار سے وہ آپس میں لڑنے لگ جاتا ہے ان پر 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 چن کھڑا کرنے جاتے اور اپنے اوپر پر چن کھڑا کر لیتے آنٹے میں آ کر آپ کے پاس ساتھ ہو پریم کان جی پریم کان جی جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ 2017 میں دو لڑکے ساتھ آئے اور ایک پریدیش کی اور جو کی انڈیا گڑ بندن کی چھوی بن رہی اس کو کس طریقے سے بدلے گا دو لڑکوں کا ساتھ آنا دوبارہ آنا اور بھیڑ ہو نا یہ ساتھ چیزیں بہت آشری جنک مجھے تو نہیں لگتی مجھے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کی جنسنخیہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر چھوٹی موٹی بھی دلچسپ والی کوئی سبھا کرتا ہے تو بھیڑ تو دکھائی پڑتی ایک نیتا کو سٹیشن پہ جیسے ریسیب کرنے کی بھیڑ پہنچ جاتی ہے لگتا ہے بھیڑ تو بہت ہے لیکن وہ بھیڑ ٹرانسلیشن نہیں ہوتی یہ میں آپ کو بتا ٹرانسلیشن اگر ہو جائے وہی ایک بھیڑ ہونا ایک بھیڑ کا ووٹر میں تبدیل ہو جانا ووٹ پراپت ہونا اور جیت جانا یہ آسان نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے بہت سا ایک طبقہ ایسا ہے سب کچھ بھی اچھا ہو رہا ہو تب بھی اس کو تو ایڈیمنٹ ہے بلکل وہ ضد ہے کہ ہمیں تو بیرود کرنا ہی